اسلام علیکم فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج میں نکھیبلا ڈراب شپنگ کا فری کورس لیکچر نمبر سیون کے ساتھ حاضر ہوں لیکچر نمبر سکس میں ہم لوگوں نے ڈراب شپنگ سٹور کو ڈیزائن کیا تھا اور اس پر پروڈک ایٹ کیا اور ریویو لائے ہم اور آج لیکچر نمبر سیون میں میں آپ لوگوں کو پیمنٹ گیٹوے بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے پیمنٹ گیٹوے اس کے ساتھ ایٹ کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو پیمنٹ گیٹوے ایٹ کرنے کے لئے فرسٹ آف آل تو آپ نے سیٹنگ میں آنا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے پیمنٹس پہ کلک کرنا ہے جی فرنس پیمنٹ میں آنے کے بعد یہاں سے آپ کو کچھ کارڈ نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ اس کے ساتھ کارڈ بھی اٹیج کر سکتے ہیں ایک کارڈ کس طرح سے اٹیج کرنا ہے ابھی اسی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور یہاں سے آپ پیپال بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو پیپال ہم نے کہیں سے بنانا ہے کیسز کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو وہ بھی اسی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا فرسٹ آف آل تو ہمیں اس کے ساتھ کارڈ ایٹ کرنا ہے اب کارڈ ایٹ کرنے کے لئے آپ کو کوئی بینک آکونٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس ماسٹرڈ کارڈ بھی ہوگا اور ویزا بھی ہوگا پی بھی ہوگا جیتنا بھی کارڈ یہاں پہ شو آرے وہ آپ کے پاس ہونا لازمی بلکل بھی نہیں ہے تو یہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہوں فرسٹ آف آل تو یہاں پہ آپ نے مینیج پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ مینیج پہ کلک کروگے تو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اپشن شو ہوگا تو ہمیں ایک کارڈ اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے کارڈ ہم نے کونسا اٹیج کرنا ہے کس طرح سے اٹیج کرنا ہے تو ہمارے پاس پانچ اچھے کارڈ تو نہیں ہوں گے اور یہ پاکستان میں آویلیبل بھی نہیں ہے تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم نے کوئی تھرڈ پارٹی چوز کرنا ہے کارڈ ہمارا سٹور پہ سارا کام کر رہے ہوں گے جتنا بھی آن لائن ٹرانزیکشن کا کارڈ ہے وہ سارے ہم نے اپنے سٹور پہ ایٹ کرنا ہے اور ہمیں ان سب بینکوں میں آکونٹ اوپن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہمیں یہ کارڈ کس طرح سے اپنے سٹور پہ ایکٹیو کرنا ہے اور پیپال کس طرح سے ایکٹیو کرنا ہے پیپال پہ میں بات میں آتا ہوں فرسٹ آفال تو ہمیں اپنے سٹور پہ یہ کارڈ ایٹ کرنا ہے جتنا بھی سارے کارڈ ہیں ہمیں یہ ایٹ کرنا ہوگا اپنے سٹور پہ ویسے ہم صرف پیپال سے بھی اپنا سٹور چلا سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہے فرسٹ آفال تو آپ نے منیج پہ کلک کرنا ہے منیج پہ انے کے بعد یہاں سے آپ نے نیچے آنا ہے یہاں سے جو جو کارڈ آپ نے select کرنا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس لالسٹ میں آنا ہے switch to third party provider آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ نے یہاں پہ پھر confirm کر دینا ہے جب آپ third party provider confirm کرو گے تو اس کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے option show ہوگا تو آپ یہاں پہ بہت سارے third party kام کر رہا ہیں کسی کا تین پرسنٹ ہے کسی کا دو پرسنٹ ہے کسی کا منتلی چارچز ہے اب اگر میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ فی ایزی اس کے ساتھ یہ چوالیس مور اپشن ہے جتنا بھی کارڈ ہے وہ ان کے پاس اویلیبل ہے تو اس کو دیکھنے کے لئے آپ میں یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کروگے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اپشن شو ہوگا یہاں پہ یہ سب کارڈ ان کے پاس اویلیبل ہے بیٹکوائن، ایتریم، ماسٹر کارڈ، ویزا کارڈ جتنا بھی کارڈ دنیا بھی یوز ہوتا ہے وہ سارے کے سارے یہاں پہ ان کے پاس اویلیبل ہیں ایزی پے کے ساتھ تو اب میں کوئی اور دیکھتا ہوں تو اب یہاں سے میں کوئی اور اوپن کرتا ہوں فرض کرے میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں اس کا دیکھ لیتا ہے کہ اس کا مدلی چارچز ہے یا پرسنٹ کی حساب سے اس کا کیا حساب ہے اب یہاں پہ ان کا فیہ میں نظر نہیں آ رہا ہے فرسٹ و فال تو ہمیں اس پہ اکونٹ بنانا ہوگا جو ترٹ پارٹی پروائیڈر ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ بیٹکوائن کو اوپن کرتے ہو یہاں سے آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے فرسٹ و فال تو آپ نے اس پہ اکونٹ بنانا ہے جی فرنز یہاں پہ انہی کے بعد پھر اس کے بعد آپ کے پاس اگر اکونٹ ہے تو آپ لوگن کریں اگر اکونٹ نہیں ہے تو آپ لوگن پہ کلک کریں اور یہاں سے پھر آپ سائن اپ کریں تو میں یہاں سے سائن اپ کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنا نام دینا ہے جس کے میں یہاں پہ اپنا نام دے رہا ہوں اور یہاں پہ پھر آپ نے اپنا سیکن نیم دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے کمپنی نیم دینا ہے کمپنی نیم آپ نے کون سے دینا ہے جو آپ کا سٹور کا نام ہے یہی آپ نے دینا ہے یا اگر آپ کے پاس LLC ہے تو it's very good اگر نہیں ہے اب LLC کیا ہے تو میں آپ لوگوں کے LLC کے بارے میں بتا دوں کہ LLC کا کیا کام ہے اگر آپ امریکہ سے بائر ہو تو آپ کو نون یو ایسے ریزیڈنٹ الیل سی بائر کرنا ہوگا اب نون یو ایسے ریزیڈنٹ الیل سی کے کیا فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے اگر آپ امریکہ سے بائر ہو تو آپ امریکہ کے اندر ایک کمپنی اوپن کرتے ہو اصل میں الیل سی کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ کے اندر ایک کمپنی اوپن کرتے ہو اس کمپنی کا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ امریکہ کے اندر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ امریکی سے باہر بھی کر سکتے ہیں آپ نے وہاں پہ ایک کمپنی اوپن کرنا ہے کمپنی کا فائدہ پھر یہ ہے کہ آپ کو پھر پیپال کا بھی ضرورت نہیں ہوگا جیسے آپ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں تو بیسی تو ہم لوگ پیپال بناتے ہیں لیکن وہ کسی اور طرقے سے لیکن یہ ایک لیگل طرقہ ہے اس کا ہیرلی ای تنک پچاس ڈالر چارجز ہے آپ ایلیل سی کس طرح سے بنتا ہے وہ میں آنے والے لیفچر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کسی کانگو کہ کس طرح سے آپ لوگ نون یویسے ریزیڈنٹ ایلیل سی بنا سکتے ہیں ہیرلیس کا پچاس ڈالر تیس ہے تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس پر بھی انشاءاللہ ایک الگ لیکچر دوں گا لیکن میں یہی ریکمینڈ کروں گا اگر آپ کے پاس ایلیل سی ہے تو یہ بہت اچھا ہے اس کے ساتھ آپ ایمیزون کے ساتھ بھی ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں اور ایبے کے ساتھ بھی ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں جو کچھ امریکہ کا سیٹیزن وہاں پہ کر سکتے ہیں وہی سب کچھ آپ پاکستان میں بیٹھ کے ہی کر سکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے آپ نے امریکہ میں ایک کمپنی اوپن کرنا ہے اور اس کا ایرلی پچاس ڈالر پیس ہے تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نون یویسے ریزیڈنٹ ایلیل سی بائے کر لیں تو اگر آپ کے فرص ایلیل سی ہے تو آپ نے وہی نام دینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ اپنا سٹور کا بھی نام دے سکتے ہیں تو فرص کرنا میں یہاں پہ اپنا سٹور کا نام دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل دینا ہے ایمیل دینے کے بعد یہاں سے اگری پہ کلک کریں اور یہاں سے try to feedback آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو اب آپ کی ایمیل پہ ایک code receive ہوگا وہی code آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے تو میں اپنا ایمیل اوپن کرتا ہوں یہاں سے ایک مجھے code receive ہوگا یہاں پہ 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 بھی میں دے دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے پھر آپ نے لوگن کر جانا ہے یہاں پہ پاسوارڈ ایک سپ نہیں ہو رہے میں کوئی اور پاسوارڈ دے دیتا ہوں پاسوارڈ آپ نے کوئی سٹرونگ دینا ہے جس میں کیپیٹل بھی اور اسمال بھی ہو اس کے بعد پھر آپ نے لوگن پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کا اکون بن چکا ہے یہاں پہ ایک ٹیو آج سکسسفل اب ہمارا کونٹ اس پہ بن گیا اب ہم نے بیک آنا ہے اپنے شپیفائی پہ تو یہاں پہ جب آپ آو گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لوگن ڈیٹیل دینا ہے اگر آپ کو لوگن ڈیٹیل یاد ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو لوگن ڈیٹیل یاد نہیں ہے تو پھر آپ نے یوز مرچنٹ آئی ڈی اس پہ کلک کرنا ہے اب جب آپ اس پہ کلک کرو گے تو یہاں سے آپ کو مرچنٹ آئی ڈی مانگ رہا ہے تو مرچنٹ آئی ڈی یہ ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں سے آپ نے نیچے آنا ہے تو یہ مرچنٹ آئی ڈی ہے آپ نے یہاں سے کافی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے اور سیکنڈ نمبر پر آتا ہے پبلک کی ہم نے بھی یہاں سے ملتا ہے یہ پبلک کی ہے ہم نے یہاں سے کافی کرنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آتا ہے پراویٹ کی ہم نے یہاں سے کافی کرنا ہے اور یہاں پہ آ کے پیسٹ کرنا ہے اب ہم نے یہاں پہ مرچنٹ آئی ڈی دے دیا اور پبلک کی دے دیا اور پریویٹ کی دے دیا اب یہاں پہ آپ سے مانگ رہا ہے مرچنٹ اکونٹ ای ڈی مرچنٹ اکونٹ ای ڈی اب یہاں پہ ہمیں دوننا ہے کہ کیا تھا تو میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں یوزر پہ آتا ہوں پھر آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں سے ہمیں کچھ میں دیکھتا ہوں کہ میرا مرچنٹ اکونٹ ای ڈی کیا تھا تو یہاں سے پھر آپ نے یہ مرچنٹ ایک کو ڈائیلی کافی کرنا ہے جو میں نے نام دییا تھا یہاں سے آپ نے کافی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے پیس کرنا ہے اب جب آپ یہ سب انفرمیشن دے دیتے ہو اس کے بعد پھر آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آنا کے بعد یہاں سے آپ سے ریزن پوچھ رہا ہے یہاں سے آپ کوئی بھی ریزن یہاں پہ دے سکتے ہیں تو میں یہاں سے کوئی ریزن ڈون لیتا ہوں اور یہاں پہ وہ ریزن دیتا ہوں کیسے ہمیں تارٹ پارٹی کا پرویڈر یوز کرنا ہے تو میں یہاں سے ایک ڈون لیتا ہوں میں اس کو کلپ کرتا اور یہاں سے ایکٹیو کرتا ہوں تو جیسے آپ یہاں پہ ایکٹیو کرتے ہیں اب ہمارا برینٹری شوپیفائی کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تارٹ پارٹی پیمنٹ پرویڈر جی فرنٹ تو اب ہم نے پیپال آکون بنانا ہے پیپال آکون کئی سے بنتا ہے بہت سارے ویب سائٹ ہے جس کی مدد سے آپ پیپال آکون بنا سکتے تو میں نے پیپل کی طرح بنایا ہوا ہے یہاں سے میں ملیشا کی دیکھتا ہوں تو پھرٹ پھرٹ اپنے ٹیپ کرنا ہے بڈگر میں پیپال ملیشا کو سارچ کر دیتا ہوں یہاں سے میں دیکھتا ہوں یہ پس پس ویب سائٹ اپنے اس کو اپن کرنا ہے سیڈ میرنی آنلنین پیمنٹ پیپال ملیشا آپ نے اس کو اپن کرنا ہے جب اب اس کو اوپن کرتے ہو یہاں سے آپ نے سائن اپ نو اس پہ کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ سے کچھ انفرمیشن پوچھ رہا ہے کہ آپ نے پرسنل بنانا ہے یا بزنس کے لئے بنانا ہے تو بزنس کے لئے چھو بیس ٹو سیون اون لین ہے تو میں یہاں سے بزنس کر دیتا ہوں یا پڑ بھی سکتے ہیں میں تھوڑا جلدی جلدی بناتا ہوں اور یہاں پہ آپ سے کچھ سوالات پوچھ رہا ہے آپ نے اس کو جواب دینا ہے یہاں یہاں سے میں دے دیتا ہوں میں اس کو یہ کر دیتا ہوں اور سیکن نمبر پہ میں مور دین منتلی چونتی ہزار ڈالر یہ میں کر دیتا ہوں یہاں سے نیکس کرتا ہوں یہ بات آپ نے دیان رکھنا ہے یہاں سے ملیشن لینگویج آپ نے لازمی انگلیش سیلیٹ کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ ملیشن لینگویج کرتے ہو تو آپ کو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا تو فرس افار یہاں سے میں اپنا ایمیل دیتا ہوں تو میں ایمیل دیتا ہوں اور یہاں سے پروسیڈ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے پھر آپ نے پاسورڈ دینا ہے تو پاسورڈ میں کوئی دے دیتا ہوں پسٹرونگ پاسورڈ آپ نے دینا ہے یہ میں نے پاسورڈ دے دیا اب یہ بولوے کہ بہت زیادہ ہوا پاسورڈ سٹرونگ دینے کے بعد یہاں سے یہ آپ نے ٹک کر دینا ہے یہ دونوں یہ ان کا پرویسی پالیسی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور یہاں سے میں پروسیڈ کر دیتا ہوں یہ بولوے کہ یہ پاسورڈ انکریکٹ ہے تو میں کوئی اور پاسورڈ دیکھ لیتا ہوں یہ بولوے کہ لونگ ہے جی تو فرنڈ یہاں سے میں نے پاسورڈ دے دیا اور یہ دونوں میں نے ٹک کر دیا وہ پروسیڈ کر دیتا ہوں دینے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنا فرس نیم لاس نیم بزنس نیم اور فون نمبر دینا ہے تو اس سب میں فل کر دیتا ہوں پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دو فرس نیم آپ نے دینا ہے لاس نیم دینا ہے اور یہاں سے بزنس نیم دینا ہے اس کے بعد اپنا فون نمبر دینا ہے یہاں سے کنٹری چینج کر کے یہاں سے میں ایک کنٹری پہلے چینج کرتا ہوں پاکستان کر دینا ہے اس کے بعد اپنے اپنا ایڈرس دینا ہے اور یہاں سے کرنسی اپنے ڈالر دینا ہے تو میں یہ جلدی جلدی فل کر دیتا ہوں سٹریٹ اپ یہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ سٹریٹ اپنے کیا دینا ہے اور یہاں سے پھر آپ نے اگری اینڈ کنٹری پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ انہے کے بعد یہاں بھی پھر آپ کو بزنس ٹائپ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کے بزنس کس ٹائپ کا ہے تو میں وہی ٹائپ سیلٹ کر دیتا ہوں تو یہاں سے میں سنگل اونر کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ سے کچھ کیوڈ مانگ رہا ہے کہ آپ نے کس لے کرنا ہے تو یہاں سے میں شپیفائی کر دیتا ہوں یہ نہیں ہے میں فریلانسن کرتا ہوں یہ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ یہ نہیں لے رہے ہیں میں یہاں سے ایجوکیشن کرتا ہوں یہ بھی نہیں لے رہے ہیں میں کوئی اور دیکھ دیتا ہوں بزنس سرویس کر جاتا ہوں یہاں سے میں بزنس سرویس کر جاتا ہوں اور یہاں سے آپ نے پھر اگر آپ کے پاس ویب سائٹ ہوں سرکتے کنٹری آلزلیشن یہاں سے کنٹری آپ نے پاکستان کرنا ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس ویب سائٹ ہوں تو ٹک اگر نہیں ہے یہ آپ سنا ہے تو میں اپنا ویب سائٹ دے جاتا ہوں ویب سائٹ سے مجھے یاد ہے فرنڈز اگر آپ لوگوں نے پیٹ کورس لینا ہے تو ہمارے پاس پیٹ کورس کو سروس بھی آویلیبل ہے یہاں پہ ہم لوگ آمیزون سیکھاتا ہے پیپال سیکھاتا ہے گراف سپرنگ سیکھاتا ہے اس میں ہم لوگ آمیزون ایف بی ای آمیزون ایف بی ایم آمیزون ہولسل سب کچھ ڈیٹیل سے سیکھاتا ہے اگر کسی کو بائی کرنا ہے تو انہیں کی بلاکیڈمی ڈاٹ کام کا ویزٹ کریں تو اگر آپ لوگوں نے پیٹ کورس بائی کرنا ہے تو انہیں کی بلاکیڈمی ڈاٹ کام اس کو ویزٹ کریں اور وہاں سے کورس بائی کر سکتے ہیں کنٹری اپنے پاکستان کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے پروسیوٹ کرنا ہے اب یہاں پہ آپ سے پوچھ رہے ہیں ڈیٹا برت اور کنٹری وغیرہ ایڈرس تو یہاں سے میں اپنا ڈیٹا برت دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے پھر آپ نے سٹیزن شپ پاکستان دینا ہے تو اب یہاں پہ یہاں سے پوچھ رہا ہے اگر آپ کے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ یا ڈریونگ لیسنس ہے وہ آپ دے سکتے ہیں تو میرے پاسپورٹ بھی ہے اور آئی ڈی کارڈ بھی ہے آئی ڈی کارڈ پہ میں نے پہلے ایک بنایا ہوا ہے تو میں پاسپورٹ پہ آئی ڈی کارڈ میں بناتا ہوں آئی ڈی کارڈ دینے کے بعد یہاں سے آلریڈی ہام لوگوں نے وہاں پہ ایڈریس دیا ہوا ہے تو یہاں سے آپ نے ٹک کرنا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر جانا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر میں یہاں پہ بھی ٹائپ کروں گا یہاں سے میں نے اپنا آئی ڈی کار نمبر دی دیا اس کے بعد پھر آپ نے سینٹ پہ کلک کرنا ہے جب آپ سینٹ پہ کلک کرو گے تو یہ ہمارا پیپال کا آکونٹ بن چکا ہے پیپال آکونٹ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ابھی یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پانچ یا دس منٹ میں بنایا اب ہم نے اس کو اپنے شپی فائی ویب سائٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو کس طرح سے کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے واپس اپنا شپی فائی کا ویب سائٹ میں آنا ہے جب آپ آپ نے شپی فائی کی ویب سائٹ میں آئیں گے اس کے بعد یہاں پہ اپنے ایکٹیو پہ اپال کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کرو گے پھر آپ نے یہاں سے سیمپل ایکٹیو پہ اپال اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انفرمیشن شو ہوگا سمپل یہاں سے پھر آپ نے ایمیل دینا ہے تو میں اپنا ایمیل یہاں پر ٹائپ کر رہا ہوں آپ نے اپنا ایمیل دینا ہے وہی ایمیل آپ نے دینا ہے جس ایمیل پر آپ نے اپنا پیپال آکون بنایا ہے اس کے بعد آپ نے نیکس کر دینا ہے جب آپ نیکس کرو گے تو وہ آپ سے پوچھ رہے کہ اپنا پیپال آکون کو پھر یہاں پر لوگن کرو تو ہم نے لوگن کرنا ہے تو یہاں سے میں اپنا پاسپورٹ دی دیتا اور لوگن کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ نے سب میٹ کر دینا ہے یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں سب میٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں سے لنک تو شوپی پائی اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا پیپال آکون شوپی پائی کے ساتھ کینیکٹ ہو چکا ہے جتنا بھی پیمنٹ آئے گا وہ آپ کے پیپال آکون میں آئے گا اور اس کارٹ کی طرح بھی لوگ پیمنٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا سیل میں اضافہ کرتا ہے اگر کسی کے پاس پیپال آکون نہیں ہے تو وہ کارٹ کی طرح اپنے بینک کی طرح ہمیں پیمنٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیپال اس کے ساتھ کینیکٹ ہو گیا میں پھر بھی مینجز کر دیتا ہوں دکھانے کے لیے آپ دیکھو یہ جو اس ہیمیل پہ ہم لوگوں نے پیپال آکون بنایا یہ ہمارا سٹور کے ساتھ کینیکٹ ہو گیا اب کوئی بھی اگر بندہ پیمنٹ کرتا ہے تو پیپال کی طرح بھی کر سکتا ہے اور کارٹ کی طرح بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہمیں زون پہ ہے تو آپ اس کے ساتھ کینیکٹ کر سکتے ہیں تو اتنا ایک کام تا پیمنٹ گیٹوے سیٹ کرنے شکر فائی کے ساتھ کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے اب میں آپ لوگوں کے دکھاتا ہوں کہ ہمارا سٹور پہ یہ جتنا بھی کارٹ ہم لوگوں نے اس پہ اکٹیو کیا وہ کام کر رہا ہے کیا نہیں تو میں اپنا سٹور کو یہاں سے اپن کرتا ہوں ویو سٹور پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب یہ پروڈک میں نے ویل روگ کی طرح اپنے سٹور پہ ایک کیا کس طرح سے یہ کام کرتا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں سے یہ بھی پیٹ تیم ہے شیلاتی میں یہاں پہ اس کا کلر وغیرہ اور رائٹ نو اتنا لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس پہ میں نے ریویو وغیرہ نہیں ڈالا تو اب اگر کوئی بائی کرتا ہے یہ پروڈک کس طرح سے اس کو نظر آتا ہے تو میں یہاں سے اس کو کاپی کرتا ہوں اور کوئی اور بروزر میں اپن کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس بروزر پہ اپن کیا جس بروزر پہ میں نے اکونٹ بنایا ہوا ہے تو میں کوئی اور بروزر پہ یہ اپن کرتا ہوں یہاں سے پروڈک کا لنک کاپی کیا اور یہاں پہ میں وہی پروڈکٹ کا لنک پیسٹ کروں گا اب میں نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کارڈ کام کر رہا ہے کہ نہیں اور یہ بھی میں نے پروڈکٹ ہنٹنگ نہیں کیا یہ وہی سے میں نے اگزمپل کی طور پر یہ ایڈ کیا یہاں سے پھر کوانٹرٹیو وغیرہ ہیں اگر کوئی بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے اگری پہ کلک کرنا اگری پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے اس کے ساتھ پیپال آٹی ایج کیا پیپال بائر کی کنٹری میں اس طرح سے یوز ہوتا ہے جیسے کہ ہم پاکستان میں جیس کے چیزی پیسا وغیرہ استعمال کرتا ہیں تو اس کا ٹرانزیکشن بہت ہی آسان ہے اور کسی کے پاس پیپال ہے اگر کسی کے پاس پیپال نہیں ہے جیسے پاکستان میں پیپال کام نہیں کر رہا ہے ہم نے اگر پوری دنیا میں پروڈکٹ بیچنا ہے تو پھر اس لئے ہم نے اس کے ساتھ کارڈ ایڈ کیا کارڈ ایڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارا سٹور کے سیلز میں اضافہ لاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پیپال نہیں ہے تو وہ بینگ کی طرح میں پیمنٹ کر سکتے ہیں تو اگر کسی نے پیپال سے پیمنٹ کرنا ہے تو سیمپل اس نے پیپال پر کلک کرنا ہے اب جب کوئی پیپال پر کلک کرے گا اس کے بعد یہاں سے اپنا ایمیل نمبر اور پاسوارٹ سب کچھ دے دیا اور یہاں سے کنٹینیوٹی شاپنگ کرنا ہے جیسی کنٹینیوٹی شاپنگ کریں گے اور یہاں پہ یہ ہمارا پروڈک کا جو پرائس ہے وہ گیارہ ڈالر ہیں اب یہ جو شپنگ چارجز ہیں یہ اٹومیٹک اس میں آ گیا یہ جو شپنگ چارجز الیکس پریس والا چارج کرتا ہے اس کا سپلائر وہی اٹومیٹک یہاں پہ آ گیا اگر کسی نے فری شپنگ کرنا ہے تو فری شپنگ بھی کر سکتے ہیں چھے سے بیس دن کا پندرہ ڈالر لگتا ہے اس طرح یہ اٹومیٹک الیکس پریس کا سپلائر نے جو یہاں پہ چارجز لگایا ہوا ہے وہی ہمیں شو کر رہے ہیں تو میں یہ فری شپنگ کر دیتا ہوں یہاں سے کنٹینیو کرتا ہوں اب یہ جو ایرر آ رہا ہے یہ ایرر اس لیے آ رہا ہے کہ یہ سٹور میں نے بنایا تھا دوہزار آٹارہ یا ستارہ میں شپی فائی مجھ سے اس سٹور کا ایک ہفی بھی چارج نہیں کرتا ہے اس ٹرم مجھے نہیں معلوم شپی فائی کا فری ٹریل تھا یا مجھے فری ٹریل دیا یہ میں نے دوہزار ستارہ آٹارہ میں بنایا ہے تب سے لے کر ابھی تک میں نے اس کا ایک پلین بھی بائی نہیں کیا وہ جو میں نے آپ لوگوں کو سٹور بنا کے دکھایا تھا اس کا چودہ دن فری ٹریل تھا پھر اس کے بعد وہ نتیز دوہزار شپی فائی مجھ سے پی کر رہا تھا تو اس لیے وہ سٹور میں نے وہاں پہ چھوڑا یہاں پہ آپ لوگوں کو ابھی آپ کو سکھاؤں گا اور یہ جو ایرر آ رہا ہے یہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے اپنے سٹور کا کچھ بھی سٹنگ نہیں کیا نہ اس پہ پیج بنایا نہ کچھ نہ کچھ اس لیے ایرر آ رہا ہے تو جب میں اس کا سٹنگ کروں گا یہ یہاں سے ختم ہو جائے گا اور ابھی بھی اس پہ پیمنٹ ہو سکتا ہے تو اگر کسی نے پی پال سے کرنا ہے تو سیمپل اس نے کمپلیٹ آڈر پہ کلک کرنا ہے اگر کسی نے کارڈ سے کرنا ہے تو جب وہ اس پہ کارڈ پہ کلک کرے گا اور یہاں سے اپنا کارڈ نمبر وغیرہ پورا ڈیٹیل ڈالے گا اس کے بعد continue to pay کرے گا pay now تو اس کی بینک آکونٹ سے آٹومیٹکلی ہمارے شوپی فائی کے آکونٹ میں پیمنٹ آ جائے گا پھر شوپی فائی والے ہمیں پروائیڈ کر دیں گے تو اگر کوئی پیپال سے کرتا ہے سمپل اس نے پیپال پر کلک کرنا ہے کمپلیٹ آڈر کر دینا ہے تو جب وہ کمپلیٹ آڈر کریں گے تو اس کی پیپال کے آکونٹ سے ہمارے پیپال کے آکونٹ میں پیمنٹ آ جائے گا اگر کارڈ کی طرح کرتا ہے تو اس کی بینک آکونٹ سے ہمارے شوپی فائی یا تٹ پارٹی اس کے پاس پیمنٹ چلا جائے گا وہ ہمیں پروائیڈ کر دیں گے تو یہ ترکاتہ شوپی فائی کے ساتھ اپنا پیمنٹ گیٹوے سیٹ کرنا اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے تو ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس LLC ہے تو یہ بہت اچھا ہے تو پھر آپ کو نپیپال آکونٹ بنانے کی ضرورت نقسیا اور چیز کا وہ سب کچھ ہم اپنا نون یوزے ریزیڈنٹ LLC کی طرح کر سکتے ہیں وہاں پہ ہمیں ایک بندہ عید کیا ہوا ہے جو بھی ہمارے پاس مسئلے مسائل آتا ہے وہ خود وہاں سے دیکھ لیتا ہے اور وہ مسئلے وہاں پہ سولپ کر دیتا ہے تو LLC کی طرح اگر آپ پیپال آکونٹ بناتے ہو تو وہ بہت اچھا ہے اس میں آپ دن کا جتنے بھی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کا ایک اچھا بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نون یوزے ریزیڈنٹ LLC ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پھر USA کے لئے ویزا اپلائی کرنا ہے تو ویزا آپ کو بہت ایزلی مل جاتا ہے کیونکہ آپ کا وہاں پر ایک کمپنی ہے آپ اس کمپنی کا اونر ہو مالک ہے اس لئے وہاں پر آپ کو ویزا بہت جلدی ملتا ہے اور یہ بلکل ایک ریل کمپنی ہے اس میں کوئی فیک اور ہو کام نہیں ہے آپ نے وہاں پر کمپنی اوپن کرنا ہے اس کی طرح آپ کچھ بھی کر سکتے جو امریکہ کا سیٹیزن وہاں پر کر سکتے وہی سب کچھ آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں عید رکھے گا